اسلام علیکم اے جی احمد ایڈوکیشنل ان انفرمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہاو آر یو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈیز پر توجہ دے رہے ہوں گے اپنی لرننگ کو امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آج ہم یونٹ سکس کے کوئیسٹن آنسر پڑھ رہے ہیں دقائد ویژن اینڈ پاکستان دقائد ویژن اینڈ پاکستان قائد آزم کا تصور اور پاکستان یاد رکھیں بیٹے اس کے علاوہ بھی میرے اور چینلز ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ان کے ساتھ وی کا جو نشان ہے وہاں پر ان کا لنک دیا ہوا ہے وہ بھی لازمی دیکھیں اور سبسکرائب کریں فرسٹ کوئیسٹن ہے یہ باکس والے ٹیکسٹ بک جو ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کوئیسٹن ہے یہ وہ ہے اڈیشنل بھی کہتے ہیں ان کو اور باکس والے بھی ہیں why did the quite have to take long tour towards during early months of independence قائد آزم نے حسنان کی زہدہ ہی دنوں میں ملک گیر دورے کیوں کیے during the early long tour ڈورے During the early and difficult months of independence the guides undertook country wide tours to raise the spirit and confidence in his nation in his people. پاکستان کے قیام کے ابتدائی اور مشکل وقت کے دوران قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنے قوم کے جذبے کو بڑھانے اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے ملک گیر دورے کیے. why did the guide want the oneness of the whole nation یعنی کہ قائد کیوں چاہتے تھے کہ پوری قوم ایک ہو جائے. the guide wanted the whole oneness of the whole nation. قائد چاہتے تھے کہ پوری قوم ایک ہو جائے because it was necessary for its progress and prosperity. کیونکہ یہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری تھا. are we working according to the expectations of the great leader? no. we are not working according to the expectations of great leader. ہم اپنے عظیم رہنماء کی توقعات کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. what is the result of neglecting neglect ہوتا ہے نظر انداز کرنا. the advice of the قائد. قائد عظم کے نصیحت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہے. the result of neglecting the advice of the قائد is that we are facing the fatal diseases of disunity, disharmonie and disintegration in our ranks. قائد عظم کے نصیحت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم disunity بیتحادی جیسی محلق بیماریوں disharmonie غیر ہم آنگی اور ناتفاقی جیسی محلق بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں. exercise والی question ہے how much confidence did قائد عظم قائد عظم have in his nation. قائد عظم had great confidence in his nation and thought that if the people become united they can get their lost dignity and honor. قائد عظم محمد علی جنہ اپنی قوم پر بہت زیادہ اعتماد رکھتے تھے اور چاہتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اگر وہ کامیہ متحد ہو جائیں تو اپنی کھوئی ہوئی عزت اور رتبہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. why was the قائد's concept what was the قائد's concept of our nation? قائد عظم کا ہماری قوم کے مطلعے کیا تصورتا خیال تھا. the concept of our nation was that we are one nation on the basis of religion and culture by having distinctive outlook in life. قائد عظم کا خیال تھا کہ ہم مذہب اور ثقافت کی بنیاد پر ایک متحد ایک قوم ہیں جن کی ایک مخصوص نکتہ زندگی کا ایک مخصوص نکتہ نظر ہے. what was the ideology of Pakistan in view of قائد عظم? the ideology of paragraph 3 جو ہے اسی کا ہے یہ سارا انصر اسی میں سے ہے. the ideology of Pakistan in view of قائد عظم was that the Muslims are an independent nation and an attempt to get them merge. their national and political identity will be strongly resist. اید عظم کا تصور خیال تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں کا نظریہ یہ تھا پاکستان کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں اور ان کی قومی اور سیاسی شناح کو مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی شکتی سے مزاہمت کی جائے گی. what can be the possible solution to our present problems? the possible solution to our present problems is to follow the golden principles of our قائد and becoming united by leaving aside our personal local and provincial identities. قائد عظم کے سنہری اصول کی پیروی کرنے سے ہی ہمارے جانب موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں کا حل ہے اور یہ کہ ہم آپ نے متحد ہو کر اپنی ذاتی اپنی ذاتی مقامی اور اور صوبائی شناخت کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے متحد ہو کر ہی اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. How can we become a strong nation? We can become a strong nation by following the golden principles of our قائد and becoming united by leaving aside our personal local and provincial identities. قائد عظم کے سنہری اصول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنی ذاتی مقامی اور اور صوبائی شناخت کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں متحد ہو کر. Have a nice day. اللہ حافظ اے جی احمد ایڈیوکیشنل انڈ انفورمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. Okay. Have a nice day. اللہ حافظ. Good bye.